اگر آپ کرکٹ سے لیٹڈ نیوز سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں کرکٹ نیوز ایچ ڈی چینل کو اور پریس کریں اس بیل کی آئیکن کو تاکہ آپ کو کرکٹ سے لیٹڈ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں آئی سی سی وائل ڈائش چیمپنشپ 2021 کا فائنل انڈیا اور نیزرینڈ کی ٹیموں کے بیچ کھلا جائے گا یہ فائنل میچ 18 جون سے 22 جون تک کھلا جائے گا آئی سی سی وائل ڈائش چیمپنشپ میں انڈیا نے ٹوٹل 6 سیریز خیلی جن میں سے 5 سیریز جیت کر انڈیا نے وائل ڈائش چیمپنشپ فائنل کے لئے کوالفائی کیا آج کیس کا سڈنے響 وائل ڈائش چیمپنشپ میں انڈیا ٹیم کی فول جائرنی کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں کہ ٹیم انڈیا کو اس تراغ وائل ڈائش چیمپ فائنل تک پہنچا اس سورڈہ میں ویلڈ ایس شیمپنشپ میں انڈیا کی ہر سیریز میں انڈیا کے سب ہی ٹاپ بیٹسمن اور ٹاپ بولرز کے بارے میں بات کریں گے جن کی ویلڈ ایس انڈیا ویلڈ ایس شیمپنشپ فائنل تک پہنچا تو انڈیا ٹیم کی ویلڈ ایس شیمپنشپ فائنل کی فول جلنی کے بارے میں جاننے کے لئے اس سورڈہ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں لیکن اس سبھلک سب چھوٹی سورڈہ کو لائک نہیں کرتا سورڈہ کو لائک ضرور کریں انڈیا ٹیم کی ویلڈ ایس شیمپنشپ میں پہلی سیریز ویلڈ ایس شیمپنشپ سے ہوئی یہ سیریز ویلڈ ایس نے ہوسٹ کی اس سیریز میں دو ٹیسٹ میچز کھلے گئے اور انڈیا نے اس سیریز دو زیروں سے جیتی تو وہیں اس سیریز میں انڈیا ٹیم کے ٹاپ ایٹسمن اور ٹاپ بولرز کی بات کرتا تو وہیں انڈیا کے طرف سے اس سیریز میں سب سے زارت ہانوما بیہاری نے بنائے ہانوما بیہاری نے اس سیریز میں دو میچز کھل کر دو سو نانوے رضب بنائے ہانوما بیہاری نے اس سیریز میں دو ففٹی کو اور ایک سنچی بنائے جس من کی ویلڈ ایس کا ایک سو دیا رہا ہے تو وہیں انڈیا کے طرف سے اس سیریز میں سب سے زارت جسپری بومرہ نے حاصل گی جسپری بومرہ نے اس سیریز میں دو میچز کھل کر تیرہ وقتیں حاصل گی جس منگی ایوری نو ایوری نو دو بار پانچ اکٹے ہاس لگیں جس منگی بیس بلک کے سائس رنز ایک اور چھے وٹے ہیں تو وہیں انڈیا ٹیم کی وائلڈ ایش ریمپرشیم میں دوسری سیری ساود ایفریکا ٹیم سے ہوئی یہ سیریز انڈیا کرکٹ نے ہوسٹ کی اس سیریز میں تین ٹیسٹ میچز کلے گئے اور یہ سیریز انڈیا نے تین زیرو سے جیتی تو وہیں سیریز میں انڈیا ٹیم کے ٹاپ بیٹسمن اور ٹاپ بولرز کی بات کر تو وہیں انڈیا کے طرف سے اس سیریز میں سب سے زہرین روحی شرما نے بنائے روحی شرما نے ساود ایفریقا کے خلاف سیریز میں تین میششکل کر پانچ ص Conservative لگتے ہاس لگی جس منگی ایوری پچی سو رنز انہوں نے ایک بار پانچ اکٹے ہاس لگی جس من کا بیس بلک میں ایک سو پنتالی صرف دیکھ سات رکھتے ہیں تو وہیں انڈیا ٹیم کی وائلڈ ایش ٹیمپشن میں تیسری سیری بنگلہ دیش ٹیم سے ہوئی یہ سیریز نے انڈیا کرکیٹ نے ہوسٹ کی اس سیریز میں دو میچ کے لے گئے یہ سیریز انڈیا نے دو زیرو سے جیتی تو وہیں انڈیا ٹیم کی سیریز کا ٹوپ ایٹس میں ٹوپ بولوز کی بات کر تو وہیں انڈیا ٹیم کی طرف سے اس سیریز میں سب سے زیادہ مائنگ کا گروہ نے بنائے مائنگ اگروا نے بنگلہ دیش کی خلاف سیریز میں دو میچ کل کر دو سو ستاوہ نظب بنائے مائنگ اگروا نے سیریز میں ایک سنچی بینے جسمن کی ایوری جو ایک سو انتیس و ان کا اسکور دو سو تر تالیس ہے تو وہیں انڈیا کی طرف سے اس سیریز میں سب سے زیادہ کی شان شاہرما نے حاصل گئی شان شاہرما نے بنگلہ دیش کی خلاف سیریز میں دو میچ کل کر بارہ مکٹے حاصل گئی جسمن کیاوری بیار اینڈے نے ایک بار پانچ اکتے ہیں حاصل گئی جسمن کا بیس بلنگ کے بائیس رنز دے کر پانچ اکتے ہیں تو وہیں انڈیا ٹیم کی وائلڈ ایس چمپنشن میں چوتھی سیریز نیوزیلینڈ ٹیم سے ہوئی یہ سیریز نیوزیلینڈ کرکن نے ہوسٹ کی اس سیریز میں دو میچ کے لے گئے یہ سیریز انڈیا زیرو دو سے ہارا تو وہیں سیریز میں انڈیا ٹیم کے ٹوپ بیٹس میں ٹوپ بولرز کی بات کر تو وہیں انڈیا کی طرف سے اس سیریز میں سب سے زارم مائیانگگر والے بڑھائے مائیانگگر والے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں دو میچ کے لے گئے ایک سو دو رز بڑھائے مائیانگگر والے سیریز میں ایک ففٹی بینے جسمن کیاوری 26 سوئنگ کا اسکور اڈھامن ہے تو وہیں انڈیا کی طرف سے اس سیریز میں سب سے زارم جسپری بومرانے حاصل گئی جسپری بومرہ نے نیوزرینڈ کے خلاف سیریز میں دو میچ کل کر چھے وقتیں حاصل گی جس پنگ ایوری 32 ونگا بیس پنگا باسٹرنز ایک اور تین وقتیں ہیں تو وہاں ہی انڈیا ٹیم کے وائلڈ آئی شیمپشن میں پانچ بھی سیریز آسٹریلیا ٹیم سے ہوئی یہ سیریز آسٹریلیا کے ایک انڈے ہوسٹ کی اس سیریز میں چار میچ کلے گئے یہ سیریز انڈیا نے دو ایک سے جیتی اور ایک میٹ رو ہوا تو وہاں ہی سیریز میں انڈیا ٹیم کے ٹوپ ایٹس میں ٹوپ بولوز کی بات کر تو وہاں ہی انڈیا کے طرف سے اس سیریز میں سب سے زارہ رشاپ پاند نے بنائے رشاپ پاند نے اسٹریلیا کے خلاف سیریز میں تین میں اشکل کر دو سو چوہتہ رنز بنائے رشاپ پاند نے اس سیریز میں دو ففٹی کا بنائے جس پنگ کی ایوری انتر انکہ ہے اس کو ستانوے ہے تو وہیں انڈیا کی طرف سے اس سیریز میں سب سے زیادہ محمد سیراج نے حاصل گئی محمد سیراج نے اسٹریجے کے خلاف سیریز میں تین مینج کیل کر تیرہ مکٹے حاصل گئی جس من کے عبری تیس اور تینوں نے ایک بار پانچ اٹھتے حاصل گئی جس من کا بیس من کے تیہترہ رنز دے کر پانچ اٹھتے ہیں تو وہیں انڈیا ٹیم کی وائلڈ ایس شیمپنشپ میں چھویں سیریز انگلینڈ ٹیم سے ہوئی یہ سیریز انڈیا کرکٹ نے ہوسٹ کی محمد سیراج نے اسٹریجے کے خلاف سیریز میں چار محمد سیراج نے تین بار پانچ اٹھتے حاصل گئی جس من کا بیس بلیو کی کارس اٹھتے ہیں تو یہ ہوگی انڈیا ٹیم کی وائلڈ ایس شیمپنشپ فائنل تک پہنچنے کی فول جنڈی تو یہ وائلڈ ایس شیمپنشپ دو ہوسٹ کا فائنل کون سے ٹیم جیتے گی اور فائنل میں انڈیا کے طرف سے کون سا بلے پاس سب سے زیارنز اور کون سا بلو سب سے ایوکٹس حاصل کرے گا اپنی ریگار کمنٹ میں ضرور کریں اور شروع کا سیاہ شیئر کریں ٹھانک سوہاشنگ